بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خبر سارے ملک پر ایک بجلی بن کر گری جیسے ہی ٹی وی پر یہ خبر چلی کہ مولانا تارک جمین صاحب کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے سب کو اس کی بہت ہی تکلیف ہوئی تکلیف تو ہر مرنے والے اور بچھڑنے والے کی ہوتی ہے لیکن جو انسان دوسروں کو سیدھی راہ پر چلنے کی تلقین کرتا ہو اور لوگوں کو ان کے جینے کا مقصد بتاتا ہو تو پھر ایسے لگتا ہے جیسے ہماری ہر خوشی اس کی خوشی ہے اور ہمارا ہر غم اس کا غم ہے اسی لیے آج سارا ملک ان کے غم میں شریک ہے ان کے لیے یہ بہت بڑا غم ہے معروف عالم دین مولانا تارک جمیل صاحب کے صاحب زادے آسین جمیل انتقال کر گئے ہیں موت کی وجہ جو بھی ہو ہم یہی کہیں گے کہ موت کبھی ایک دن مقرر ہوتا ہے جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے جانا بھی ہے جب انسان کا دانا پانی اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے تو پھر موت کا کوئی بہانہ ہی بنتا ہے مولانا صاحب نے اپنے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ ان کے پیارے بیٹے کی تدفین ان کے ابائی گاؤں رئیسہ باد تلمبہ میں کی جائے گی اللہ تعالی مولانا صاحب کو سبر عطا فرمائے اور ان کے بیٹے کے درجات بلند فرمائے آمین سم آمین مولانا صاحب کو سبر عطا فرمائے